دوستوں سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں دو صدیوں تک مردوں نے ہی حکمرانی کی سلطان سلیمان ڈا گریٹ کے دور میں پہلی بار یہ بدلاو آیا کہ ایک عورت نے نہ صرف سلطان پر بلکہ پوری سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کی ان کا نام حرم سلطان تھا جنہیں اردو میں حرم سلطان بھی کہا جاتا ہے دوستوں ہورم سلطان یوکرین میں لگ بھگ پندرہ سو پانچ سن میں پیدا ہوئی ان کا اصلی نام روک سے لانا تھا تاتاریوں نے ان کے علاقے پر حملہ کرنے کے دوران انہیں گلام بنا لیا پھر یہ ایک گلام کے طور پر ادھر ادھر بکتی ہوئی آخر کار عثمانی حرم تک پہنچ گئی یہ ان دنوں کی بات ہے جب شہزاد سلیمان صوبہ مانیسہ کے گورنر تھے یہیں ان کی ایک قنیز ماہ دورہ سے ایک بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا یہ ایک سردار کی بیٹی اور ایک شہزادے کی محبوب قنیز تھی جسے آپ نے گل بہار کا لقب دیا پندرہ سو بیس میں سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئے اور سلطنت کے ساتھ ساتھ سلطانی حرم بھی سلطان سلیمان کے اختیار میں آ گیا اس حرم کی سب سے طاقتور عورت سلطان سلیمان کی ماں آئشہ حفظہ خاتون تھی جنہیں والدہ سلطان کا لقب حاصل تھا اس کے بعد نمبر آتا تھا سلطان کی چہیتی بیوی ماہ دورہ کا جو کہ ایک شہزادے کی ماں بھی تھی لیکن روکسلانہ کے اس حرم میں آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا اور صدیوں سے چلے آ رہے رسم و دیواج بھولا دیے گئے اتحاسکار لکھتے ہیں کہ روکسلانہ کوئی اتنی زیادہ خفصورت نہیں تھی کی جتنی سلطان سلیمان کی باقی قنیزیں تھی لیکن جس چیز نے سلطان کو روکسلانہ کا دیوانہ بنایا وہ تھی اس کی شوق و چنچل طبیعت روکسلانہ کا سینس آف یومر اور ان کی اقل مندی کی وجہ سے ہی سلطان نے اسے حرم یعنی خوش مجاز کا لقب دیا جو ترکی زوبان میں حرم بنا پھر پندرہ سو اکیس میں حرم سلطان نے ایک شہزادے محمد کو جنم دیا تو یقایق یہ سلطنت کی تیسری سب سے زیادہ طاقتور خاتون بن گئی پھر آنے والے چار سالوں میں حرم سلطان کے چار بچے اور ہوئے یہ صدیوں سے چلے آ رہے قانون کے خلاف عرضی تھی کی جس کے تحت ایک قنیز صرف ایک ہی بچے کو جنم دے سکتی تھی لیکن سلطان سلیمان کے آگے کس کی چل سکتی تھی اب سلطان سلیمان اپنی پوری توجہ حرم سلطان کو دینے لگا یہ دیکھ کر ماہ دورہ حرم سلطان سے شدید نفرت کرنے لگی اس لیے ماہ دورہ اور روکسلانہ یعنی حرم سلطان کے بیچ رنجش شروع ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے لگیں دوستو اتحاس کاروں کے مطابق دونوں طاقتور عورتوں نے ایک دوسرے پر جانی حملے بھی کروائے اس دوران والدہ خاتون یعنی حفظہ خاتون نے اس لڑائی پر اپنا کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی پندرہ سو تیتیس میں ماہ دورہ کا بیٹا مصطفی سلطنت کا ولی اہد قرار پایا اور اس کے اگلے سال والدہ سلطان یعنی حفظہ خاتون میں وفات پا گئی حالات ہر طرح سے حرم سلطان کے خلاف تھے لیکن حرم سلطان نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سلطان کو ایسا اپنے قابو میں لیا کہ سلطان نے اس سے شادی کر کے بقاعدہ اپنی بیوی بنا لیا عثمانیوں میں قنیزوں سے شادی پر ممانیت تھی سویوں ایک اور رسم کا حرم سلطان کے ہاتھوں خاتمہ ہوا پھر ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کی مثال تاریخ عثمانی میں نہیں ملتی سلطان سلیمان نے اپنی باقی قنیزوں سے دوری بنا لی اور صرف حرم سلطان کے پاس جانے لگا اس محبت نے اب عشق کی صورت اختیار کر لی تھی سلطان کو ہوریم سے ذرا سی بھی دوری برداشت نہ ہوتی تھی اور وہ اس کی فراق میں شیر و شائری کیا کرتا تھا پھر ایک دن حرم سرائے جسے پرانا محل بھی کہا جاتا ہے میں ایک دن آگ لگ گئی کچھ اتحاس کاروں کے مطابق یہ آگ ہوریم سلطان نے خود لگوائی تھی تاکہ وہ توپ کافی محل میں سلطان کے پاس منتقل ہو سکے سلطان محمد فاتح کے دور سے یہ قانون تھا کہ کوئی عورت حکومتی عمارت میں داخل نہیں ہوگی ہوریم سلطان کے ہاتھوں یہ قانون بھی پاش پاش ہوا اور وہ توپ کافی محل میں رہنے لگی اس طرح وہ سلطان سلیمان پر حاوی ہونے لگی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ سلطان کو مشورے بھی دینے لگیں اور یہی سے شروعات ہوئی اس دور کی جسے اتحاس میں سلطنت خواتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ترک اتحاس کار لکھتے ہیں کہ وہ عوام میں ایک جادو گرنی کے نام سے مشہور تھی اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ سلطان کو قابو کرنے کے لیے ان پر کالا جادو بھی کرواتی ہو کیونکہ عوام میں مشہور تھا کہ حریم سلطان حقیموں سے جانور کی ہڈیاں بھی خریدتی ہے جنہیں جادو ٹونے میں استعمال کر سکے وقت گزرتا رہا اور بچے جوان ہوتے رہے لیکن ماہ دورہ کا بڑا بیٹا مصطفیہ حریم سلطان کے لیے ایک دھراونہ خواب بنا رہا کیونکہ سلطان ولی احد تھا اور عثمانیوں میں یہ رواد چلا آ رہا تھا کہ سلطان نشی ہوتے ہی وہ اپنے تمام بھائیوں کا قتل کروا دیتا اس لیے حریم سلطان کسی بھی صورت مصطفیہ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وزیر آزم ابراہیم پاشا تھے جو سلطنت کے دوسرے سب سے زیادہ طاقتور آدمی تھے حریم سلطان نے سلطان سلیمان کے کان بھر بھر کے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ابراہیم پاشا کو قتل کروا دے اور سلطان نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اپنے داماد راستم پاشا کو وزیر آزم بنا دیا ایک طرف تو راستم پاشا نے سلطان سلیمان کو شہزاد مصطفیہ کے خلاف بھڑکایا اور وہی دوسری طرف بھی شہزاد مصطفیہ کو اپنے پتا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا شہزادہ مصطفیہ ایک بہتی لائک اور اقل مند لڑکا تھا اور اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا لیکن سلطان سلیمان رستم پاشا اور حریم سلطان کی باتوں میں آ گیا سلطان سلیمان پندرہ سو تریپن میں ایران پر حملہ ور ہوا مصطفیہ اس موقع پر اپنی باپ کی مدد کے لئے پہنچا لیکن مصطفیہ کو معلوم نہیں تھا کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے سلطان سلیمان سمجھا کہ مصطفیہ اس پر حملہ کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہے اس لئے اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا اور کہیں نہ کہیں یہ واقعہ ہی سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنا اتحاس کاروں کے مطابق شہزادہ مصطفیہ ایک دلیر اور بہادر جنگجو بنتا تو سلطنت اس کی حکمرانی میں مزید اروج پر پہنچتی اور یوں حریم سلطان اپنے ایک بھی بیٹے کو سلطان بنتا نہ دیکھ سکی اور سلطان سلیمان کا بڑاپا ایک عورت کے زیر نظر بلکل اچھا نہیں گزرا ایک بیٹا تو وہ مار چکے تھے اور باقی دو بیٹے محمد اور جہانگیر قدرتی موت مر گئے اور باقی بچے دو بیٹوں کے بیچ یعنی سلیم اور باعزید کے بیچ بھی خانہ جنگی شروع ہو گئی جو آٹھ سال جاری رہنے کے بعد سلطان سلیم کی تخت نشی پر ختم ہوئی اور دوستوں اسی طرح روکسلانہ یعنی حریم سلطان کے بدن سے پیدا ہوئے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنے جو کام یورپ کے بڑے بڑے سورما نہ کر پائے وہ کام بازاروں میں بکنے والی ایک عورت نے کر دیا اور تین برے آزم پر فیلی ہوئی سلطنت کی تباہی کا سبب بنی